سبہ کی شروعہ ڈیٹاکس ڈرینک کے ساتھ جس کے لئے میں نے لیا ایک گلاس لگموم وارٹر اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں آدھا نیبو کا حرص اب اس میں ہمیں ایڈ کرنا ہے ایک ادلک کا ٹکڑا اس سے میں دو گلاس ڈرینک بناؤں گی اپنے لئے اپنے ہسپنٹ لئے ادلک کو میں نے اس طرح سے قدو کس کر لیا ہے اس کے بعد ہمیں ادلک کا جوس نکالا دیکھیں اس طرح سے ہاتھ سے اس طرح سے چھوڑنے سے ہی نکل جاتا ہے ادلک میں تھرموجینک پروسس ہوتی ہے ادلک کا یوس کرنے سے جس سے کیا ہوتا ہے ہماری باڈی میں ہیڈ بنتی ہے جس سے ہمیں فیڈ برن کرنے میں ہیلپ ملتی ہے اتنے ادلک کو میں دو گلاس میں ڈالوں گی ابھی زیادہ تھنڈا موسم نہیں ہے تو بہت زیادہ نہیں ہیسے تیار ہو گیا ہماری ڈرینک یہ ایک فیڈ برنر کی طرح بھی کام کرے گا ہمارے فیڈ کو کم کرنے میں ہماری ہیلپ کرے گا جنگ جو میں نے آپ کو فیڈ کرٹن بتایا آپ کے فیڈ کرٹن کرنے میں بہت ہیلپ کرے گا ادلک میں ادلک کا یوس کرنے میں تھرموجینی پروسس ہماری باڈی میں تیر جاتی ہے ہیڈ بنتی ہے ہماری باڈی میں جس سے ہمارے فیڈ کو ڈیروز کرنے میں ہیلپ ملتی ہے پرہرز اب جن کے لئے نکل لئے ہوں سبا چھے سے اوپر ہو گئے ہیں اور اگر میں ہوں گے تو بہت جاتا لیٹ ہو جاؤں گی آنے میں من تو کرتا ہے بھی اور تھوڑی دیر آپ لوگوں سے بات کروں پر تھوڑی سی جلدی ہے مجھے پرہرز میں آگئی ہوں جیم سے اور ہم میں جا رہی ہوں کچین میں بریک فاش بنانے میں نے فرا فر سے کپڑے چینج کر لیا تھے کیونکہ جیم سے آنے کے بعد سفر مجھے بہت جلدی ہوتی ہے بریک فاش بنانے کی اور کتنا بھی کر لو کتنا بھی کر لو میں اتنا لیٹ ہو جاتی ہوں جیم سے آنے میں اور یا آپ لوگوں سے بات کر سکوں تو چلیے پہرز پہلے میں اپنا بریک فاش بنا لیتی ہوں پھر آپ سے آرام سے بات کروں ہو گیا ہم نے بریک فاش بھی جس میں میں نے لیا ہے تھوڑا سا پوہ اور ایک کپ چاہے ابھی بجرے بار رہے اور میں اپنے لیے جوس نکال کے لائی ہوں جیم سے آنے کے بعد میں سو جاتی ہوں تھکر اس کا لیزن ہے کہ سوڑے پہنے پاس بجرے سو کر اٹھتی ہوں رات میں بھی لیٹ ہو جاتے سونے میں بارہ بچ جاتے ہوں بھی ہزمن لیٹ آتے دس سارے دس بچے شاپ سے تو کھانا اگرے کھلاتے کھلاتے بارہ سے اوپر ہو ہی جاتا ہے اور صبح جم جانے کی مجھے جلدی ہوتی ہے بیٹا بھی بہت بار کالیج جاتے تو اس کا کھانا اگرے بنا کے جاتے ہوں بریک فاش کی تھوڑی سے تھیاری کر کے جاتے ہوں اور جم سے آنے کے بعد بریک فاش بگرے بنا کر جو مجھے تھکان ہوتی ہے نا بہت بڑی دھکان ہو جاتے تو سو جاتے ہوں کیونکہ میرے پاس وہی ٹائم ہوتا ہے سونے کے لیے اب دوپر کا ٹائم کیا ہے کہ میرا ایڈیٹنگ میں جاتا ہے ویڈیو کی ایڈیٹنگ وغیرہ کروں گی لنچ بنانے کے بعد اور پھر آج کی ویڈیو مجھے اپلوڈ بھی کرنے ہوں اور آج جو میری ویڈیو اپلوڈ ہونے والی اس کی میری اتنی سی بھی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی وہ ساری ایڈیٹنگ مجھے ابھی کرنی ہے اور میں نے سوچا پھلے جوز پی لیتی کیونکہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے میں فروٹس کھاتے ہوئے جوز پیتی ہوں اس کے بعد اپنے لنچ بنانے کے بعد میں اپنی ویڈیو کے کام میں وزی ہو جاتی ہوں تو چلی فرنس میں جوز ختم کر لیتی ہوں آپ کہیں مجھائیے گا بننے رہیے گا میرے ساتھ پھر آج لنچ میں میں کھاروں ایک پلیٹ پپایا لنچ میں میں پپایا کھا رہا ہوں اس کا ریزن ہے یادی میں شام کو کھاؤں گی اسے تو آج سردے ہے شام کو لیٹ نائٹ تک ہم جاتے گئے کیونکہ مورننی میں سنڈے کو آرام سے سو کر اٹھنا ہوتا ہے تو بھوک لگتی ہے پھر کیا ہوتا ہے جو ابھی کچھ سامنے ہوتا ہے ہم تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں اور ابھی میں پپایا ابھی مجھے تنی بھوک بھی نہیں ہے میں نے تھوڑے دیر پہلے جوز پیا تھا نہیں چھوڑ پاتے ہوں جس میں چائے نہیں پیتے ہیں میں نے درستہ ہونے لگ جاتا ہے تو کوئی نہیں ابھی میلے اتنا ویڈ بھی نہیں ہے جو مجھے چائے ہوگرے چھوڑنے کی جرود پڑے چائے میں چینی کی نہیں پیتے ہیں اس میں میں کھان ہوگرے ڈال دیتی ہوں تو شام کا ٹائم آرام سے دو تین گھنٹے آرام سے میلے نکل جائیں گے اور آت کو میں جو تھوڑا دینر کروں گی جو بھی دینر میں بناوں گی تو اس سے مجھے رات میں بھوگنے لگے گی اور جو راست میں ایکشنا کھا جاتا ہوں تو سیم میں بچوں گی اس لئے میں نے سوچا ابھی پاپایا کھا لیتی ہوں کیونکہ بھی بھوگ بھی نہیں تھی مجھے تو میں پاپایا کٹ کر کے لائی دینر ٹائم جس میں میں لے رہی ہوں کھچری دھائی نہیں لیا ہے کیونکہ ابھی رات کا ٹائم ہے اس لئے ابھی بجھ رہے پاؤنے با رہا مجھے لگا تھا میں اپنے سارے کام ختم کر دوں گی ویڈیو بھی ایڈیٹ کر دوں گی اور بہت سارے کام ختم کر دوں گی اور کل سنڈے مجھے جلدی ہے نہیں سٹرے دے کو دیر تک جگہ کر میں سارے کام ختم کر دوں گی پ reconnectじゃEt کیونکہ ہس بنت لے تا ہے تو اس شکر کپ mommy page مجھے پتہ ہی نہیں چلا ویڈیو بھی ایڈیٹ نہیں ہوئی ہے اب میں کل ہی ایڈیٹ کروں گی آلام سے کیونکہ اب اس ٹائم مجھ سے ایڈیٹ بھی نہیں ہوگی آرام سے کل ایڈیٹ کروں گی پہر میں دوپیر میں سلپ اپی تک کھایا تھا کیا کہ میں سٹڑے دیکھو دیر رات تک جاتی ہوں سب آرہ سارے بارہ بجے ہی گئی تو دوپیر میں میں سلپ اپی تک کھا لیا کہ جو اگر شام کو پپی تک کھاتی نہ تو کچھ نہ کچھ کھانے کا اس ٹائم بھوک لگتی من کرتا اور میں کچھ کھا لیتی چاہے میں درائی فروٹس کھا لیتی ہے بسکٹ وغیرہ کھا لیتی تو مجھ جو اس سے بچنا تھا اس لئے میں نے رات کو کھچری کھائی اور دوپیر میں پپیتہ کھایا جس سے میں جو ایکشٹرہ کھاتی ہوں وہ نہ کھاؤں گا بھوک مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتی بلکل بھی تو اس لئے میں نے ایسا کیا کہ دوپیر پپیتہ کھا لیا اور رات کو کھچری کھائی ہے پھرٹس آئی ہوپ آپ کو میرے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے پسند آ رہے ہوں تو پلیز لائک کر دیں جس سے کیا ہوتا تھوڑا سا موٹیویشن مل جاتا ہے اس طرح کی ویڈیو بنانے کا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی تک سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پڑ دیجئے پھر جس سے آپ کو میرے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے چلی پھرٹس آج کے لئے تنا ہی میں ملتی ہوں کل نیکس ویڈیو میں ن اب تک کلی بھائی ٹیک کیا